بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رب نواز باجوہ ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا کے تعلقات پہ دونوں ممالک کی تجارت پہ ملکی سیاسی صورتحال پہ ملکی سیاسی صورتحال پہ اور باجوہ ڈاکٹرائن پہ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے سینئر اور تجربہ کار سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے پچھلے پچاس سالوں سے سیاست میں بطور فرنٹ لائن کھلاڑی کے ان کی بڑی اہمیت رہی ہے اور وزیراعظم پاکستان کے دو مرتبہ سنت و پیداوار کے مشیر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے تعلقات اور تجارت پہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انڈیا بزنس کانسل کے چیرمن نور محمد کسوری صاحب کسوری صاحب ڈائل آگ میں خوش آمدی بہت بہت شکریہ آپ کے اس فورم پہ آپ نے مجھے بات کے لیے گفتگو کے لیے بلایا سوری صاحب شروع کرتے ہیں پہلا جو ٹاپک ہے اس پہ پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہیں یہ جب سے یہ دو موالک بنے ہیں یہ بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں اور خاص کر ہماری تجارت اور جب بھی کبھی ہم غصے میں آئے ہیں ہم نے کہا جی دونوں کی تجارت بن تو کیا کہتے ہیں آپ ہمارے یہ تعلقات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں اور خاص کر جو تازہ ترین ڈیویلمنٹ ہے جس وجہ سے آج ہم نے اس ڈائل آگ کا نقاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ ایک طرف تو ہمارے دونوں موالک کے تعلقات جو ہیں انڈیا سے وہ بڑے تلق ہیں بڑے دور ہیں ہم ایک دوسرے سے کھینچا تانی ہے بلکہ چائنہ کے بارڈر پہ جنگ کیسی کیفیت بھی انڈیا کے ساتھ ان کی ہے تو یہاں بھی ہمارے ساتھ کچھ کم نہیں ہے تلقی لیکن دونوں موالک نے انڈیا کو سلامتی کونسل کے جو غیر مستقل رکن ہے رکنیت ہے اس کے لیے دونوں موالک نے سپورٹ کیا ہے کیا صورتحال ہے یہ چل رہی ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باجوا صاحب اب یہ جو دنیا ہے یہ ساری کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل سیکٹر بن چکا ہے جی ہم بلکہ اب کوئی ایک بات یہاں ہوتی ہے تو وہ دلی میں بھی محسوس ہوتی ہے باسکوں میں بھی محسوس ہوتی ہے واشنگٹن میں بھی ہوتی ہے صحیح اب وہ جو کولڈ وار کا جو سرد جنگ کے زمانے کے جو محاملات ہماری تو گرم جنگ رہتی ہے جی سرد تو کہتے ہیں وہ جو سرد جنگ کے زمانے کی بات وہ سٹیٹیجز بلکل تقریبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرسودہ ہو سکی ہے لاکارہ ہو چاہیے اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اب کوئی نئی حکمت حملی چلے گی اب تو دیکھیں نا بات آگی ہے ایکنومک انٹریسٹ کی انفلوینس کی اب تو ممالک ہیں جو اپنے دیکھتے ہیں کہ یہاں ایکنومی میں ہمارے کل کو کون سا ملک ہے ہمارے لئے فیوریبل رہ سکتا ہے انفلوینس ہے اس کا وہ ہمارے کس وقت کہاں کام آ سکتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن ہے جو ہمارے ہم وہاں کہاں کہاں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں جو تاریخی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے دو بھائی جو ایک کوکس سے جنم لیتے ہیں ایک کوکس جنم لیتے ہیں جیسے وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں اور وقتاں فوقتاں ان میں بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں یا ریفائننگ کے لیے جی ہاں جی ہاں قائد اعظم نے فرمایا تھا اور مہاتمہ گاندھی نے فرمایا تھا کہ ہم خصوصاً قائد اعظم کا فرمان جو مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں ایک اچھے ہمسائے کے علاوہ میں کوئی تعلق نہیں دیکھ رہا دونوں مالک میں ہونا تو یہ چاہیے تھا دیکھن ہم نے جہاں اور معاملات کو دیکھیں ہمارے تو بدقسمی سے یہ پاکستان کی کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی استحقام نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور چیزوں کو اکنومک کو بھی نظرانداز کیا گیا کئی مرتبہ ہمیں وارٹر ریسورسز کی جب ضرور تھی ہم نے اس پر کو بھی نظرانداز کیا کئی مرتبہ ایگری کلچر کو ہم مختلف معاملات کو مختلف ٹائموں میں جب اس کا وقت ہوتا ہے نظرانداز گئے اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن پر بھی اتنی ڈیبیٹ جو ہونی چاہیے تھی بیس ہونی چاہیے تھی اس کو ہم نے ریفائننگ کے لیے کوشش کرنے چاہیے انسٹیوشن بنانے چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر سکے لیکن اس کی ہم نے ضرور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل کارکن میں نے اس پر کافی سوچ بچار کی نہیں آپ کا انسٹیوٹ تو کام کر رہا تھا کر رہا ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی ٹیم اینڈ سپیٹ کے تعدے بناتا کہ جس وقت پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ وہ کسی معاملات میں ناکام ہو جاتی ہے تو ہماری پاکستان انڈیا بزنس کانسل آئے گی اور دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو پھر میز پر لائے گی تاکہ ڈائیلاؤگ کا پروسس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت اور کوئی فورم موجود نہیں ہے جس میں انڈیا اور پاکستان کی جو اکنومک سٹیبلیٹی کے جو سمبل ہیں لوگ اکنومک سٹرینٹھ کے جو لوگ ہیں اکنومک انفلینس کے دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو کسی بھی جگہ وہ ایک میز پر لاسکتے ہیں ایک پاک انڈیا بزنس فورم بھی بنا تھا اس کے بھی آپ ممبر تھے وہ ممبر بھی ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ بہت بڑا فورم ہے پندرہ پندرہ ممبر دونوں پاکستان کے اس کی میٹنز رک نہیں گئی کچھ ہم نے خبر نہیں دیکھ یہ دو سالوں سے یہ نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ قائم ہے ہم میں ایک دوسرے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹریکشن موجود ہے اور وہ فورم بھی موجود ہے اس کی افادیت بھی لیکن اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کو اس کی یوٹلیٹی جو ہے نا وہ جیسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی وہ پتہ نہیں یا تو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ والے انہوں نے اس کی احبیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے یا کہ پرائیم منسٹر جو ہمارے ہیں موجودہ ان کے پاس اس کے متعلق کوئی انفرمیشن نہیں حالانہ کہ ہمارا ایک مہمبر ہے ان تک پہنچائے نہیں گئے بلکہ ہمارا ایک فورم کا جو مہمبر ہے رزاق داؤد وہ ان کا انڈوائزر ہے ٹریڈ کا اور اکنومک کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا اس کے بعد ہمارے ٹاسک فورس کے جو مہمبر ہے ہمارے انرجی کے ندیم بابر صاحب وہ پرائیم منسٹر کے سپیشل اسسسٹنٹ ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پرائیم منسٹر کو جو انفرمیشن ہونے چاہیے تھی اس کی امپورٹنس کا میرا خیال ہے کہ شاید آگائی نہیں ہے دوسری طرف سے بھی ایسی صورت آلیا یا وہاں پہ نہیں وہاں تو دیکھیں انڈیا والے ہیں ان کو تو پاکستان انڈیا بزنس کونسل کی افادیت کا اہمیت کا بخوبی آگاہ ہے اور بزنس فورم ہاں جی جو جوائنٹ بزنس فورم میں جو ہے پاک انڈیا سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ انہوں نے کئی مرتبہ اب بھی انہوں نے تو دیکھیں نا اب بھی چند ہفتے پہلے پاکستان کو کہا ہے کہ ہم ڈائلوگ کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم یہ ہوسٹائل انوائرمنٹ بورڈرز یہ جو ہماری کنٹرول لائنے اس پہ ہمارا اور جب یہ فورم بنا تھا تو آپ کی جو پاک انڈیا بزنس کونسل ہے جس کے آپ چیئر میں نے یہ تقریباً اسی سے حکومتوں نے آئیڈیا لیا تھا نہیں یہ ہم نے آئیڈیا اس لیے باجوا صاحب کیا تھا کہ یہ پولیٹکل جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ پولیٹکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ریلیشن اپنے بڑھا لیتی ہیں لیکن جو سٹیک ہولڈر ہیں دیکھیں گورنمنٹ نے تو تجارت نہیں کرنی تجارت تو ان کے جو ٹریڈ کے لوگوں نے نہیں کرنی ہے جب تک وہ اسی تیم ایڈ سپیلڈ کے تحت بنایا تھا کہ جن لوگوں نے ٹریڈ کرنی ہے جن پر ایمپیکٹ یا ایفیکٹ ہونا اس ٹریڈ کا ان کو ہم ساتھ شامل کریں ان کو اصل حقائق ان کو پتا ہے ان کو آن گورڈ رکھیں وہ ہمارا جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا تجربہ رہا دونوں ممالک کی جو ٹریڈ لیڈرچپ پہلے ہماری جب بھی یہ مسائل آتے تھے تو یہ دونوں ممالک کی جو ٹریڈ لیڈرچپ ہے اس کی وجہ سے آتے تھے وہ جو تیار نہیں تھے لیکن جب وہ میز پہ آئے ہیں تو ہمارے اختلاف آپ سمجھیں گے نائنٹی پرسنٹ ہیں جو معاملات ہمارے سیٹل ہو گئے ٹریڈ کے اور ہم نے کرنا ٹریڈ ان کے ساتھ بہتری کے ریگولیشنز بھی آئے کئی معاملات میں جو لکاوٹ ہیں وہ بھی دون ہوئی پھر یہ ایک بات ہم ایک فارمولے پر پہنچے جو پولیٹیکل تھا کہ ہم اگر ایک دوسرے پڑوسی ممالک میں ریجنل ٹریڈ کے مسئلے پہ اس ریجنل ٹریڈ کا باجوا ساب پاکستان کا اور انڈیا کے دونوں ممالک کو یہ فائدہ ہوا کہ جب بھی کوئی کرائسس کوئی آیا ہے پولیٹیکل سائٹ پہ ملہ پولیٹیکل نہیں وہاں فارن ریلیشنز میں دونوں ممالک اب بزنس کے حوالے سے کوئی پرابلم آیا تو اس فورم نے اس کو افیکٹیز میں حل دیا تو ہم لوگوں نے یہ جو ریجنل ٹریڈ کا کونسپٹ تھا اس نے سپورٹ کیا کہ یہ وہاں سے ٹیماتر آنے شروع ہو گئے یہاں سے پیاز جانا شروع ہو گیا وہاں ان کو ضرور سیمنٹ کی پڑی ہم نے سیمنٹ ان کو بیجنا شروع کر دیا نمک ہم نے بیجنا شروع مطلب جتنی تجارت ہم کرتے ہیں اپنے مفاد میں کرتے ہیں ظاہر دونوں ممالک کے مفاد ٹریڈرز کے درمیان سینٹیمنٹس کیا ہیں سینٹیمنٹس دونوں ممالک کے جو ٹریڈرز ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں اور خوش دلی سے کرنا یہ ہماری لوکل ٹریڈ ہے یہ سمجھے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہم یہ افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہماری لوکل ٹریڈ ہے کہ وہ ہمارے مطلب تھوڑے سے فاصلے سے ہم ایک ہم سے چیزیں ان کی مارکیٹ کو پتا ہوتا ہے انڈیا کے جو مارکیٹ ہے ویجی ٹیمل کیا ہے یا فروڈ کیا ہے یا اجناس کیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون کونسی چیزیں پہلے آئیں گے کونسی چیزیں کمی ہیں چونکہ سارا کتہ یہ ایک ہی ریجن تھا اور ہمیں بھی پتا ہوتا ہے قصوری صاحب سے ہماری بڑی مفید اور دلچسپ گفتگو جاری ہے ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے پاک انڈیا بزنس کونسل کے چیرمین نور محمد قصوری صاحب سے قصوری صاحب باجوہ ڈاکٹر آئین کیا ہے اس کے کیا اثرات ہمارے جو ہے سامنے آ رہے ہیں ہمارے اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ایک ہوتی ہے پلیننگ اچھا جی ایک ہوتی ہے بعد میں پلیننگ کی بنیاد پر آپ حکمت عملی طرح کرتے ہیں ایک ہوتی ہے آپ تشخیش کر لیتے ہیں مرض کا مرض پہ پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے اور اس کو کون کون سی ہم انجیکشن دیں گے کیسے تو اس کو تشخیش آپ ایک ڈاکٹر کر لیتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باجوہ ڈاکٹر آئین ہے وہ ایک تشخیش مرض کی آپ کر کے پھر انہوں نے جو اپنا وی ان دیا ہے کون کو اچھا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہمارے چیفز رہے ہیں ان کا وی ان نہیں تھا یا ان کو سیکورٹی انٹیٹیوشنز سالوں سے یہ جو ملہبہ گئے سیاسی کارکن کے طور پہ بھی انڈیا پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے جنرل جعوید کمر باجوہ صاحب آرمی چیف بنے جو کمر جعوید صاحب ان کا جو وی ان ہے چاہے نیشنل ایفیر ہیں جو انٹرنیشنل ایفیر ہیں ایکنومک ایفیر ہیں چاہے سیکورٹی کے معاملات ہیں اچھا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک کلیر کونسیپٹ ہے چیزیں پرسیپشن بہت زیادہ کلیر مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ان کی بات ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی فورم پہ بات کر رہے ہو چاہے میلٹی انسیٹیوشنز کے فورم پہ کر رہے ہو پولیٹیکل کر رہے ہو فورم پہ بات کر رہے ہو انٹرنیشنل جو لوگ آتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں میں جو ان کے کسی معاملے میں کبھی وہ یہ سمجھیں کہ کوئی تیشنگی نہیں ہوتی کوئی کنفیوزن نہیں ہوتا وہ کھل کر مطلب بگائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے سٹیٹیجک ڈیپلومیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے افغانستان کے معاملات ہیں انڈیا کتنا یہ کونسیپٹ یہ تھا کہ انڈیا یہ افغانستان کے معاملات ہیں امریکنوں سے معاملات ہیں یہ میز پہ نہیں آئیں گے جو وہ اس کو آگے بات نہیں بڑھنے جائے گے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا یہ ثبوت یہ ہی ہے کہ باجوہ ڈاکٹر ہیں کہ انہوں نے سمجھتے تھے کہ جب تک افغانستان کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات نہیں ہوتے اس وقت پاکستان میں اور اس ریجن میں سیکورٹی یا جو سٹرینٹھ نہیں آئے اور تو معاملات بہتر نہیں ہوئی یہ انہوں نے مؤثر طریقے سے وہاں کی صورتحال اور پھر آپ دیکھیں پولیٹیکل جہاں تک تعلقات ہیں نہیں مجھے دیگر ممالک کا بتائیے سعودی عرب کے ساتھ جو نہیں میں ادھر ہی جا رہا ہوں جا کہ اب آپ ان کے دوسرے معاملات انٹرنیشنل لے دیں جا اس وقت کئی مرتبہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ امریکہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ انٹ کی طرف ملکہ بیل کو لاسٹ کی طرف جا رہے ہیں سعودی عربیہ ابو زیبی قطر اور ان ممالک سے ہمارے تعلقات میں بہت مطلب ہے کہ اب تری آ رہی ہیں مطلب اوچ نیچ کو مطلب ہے یوں ہو رہا تھا کہ جیسے بالکل یہ ختم ہو جائے گا لیکن انہوں نے بیلنس رکھ اس کو معاملات کو جیسے کہ میں سمجھتا ہوں ان کا کونسپٹ کلیر تھا انہوں نے پاکستان کے تعلقات کو پھر ویسے ہی بڑھایا جیسے کہ پاکستان کی کوئش تھی سعودی عربیہ سے مذاکرات کی ابو زیبی والوں سے کیے امریکنوں کی جو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات کی تو آپ دیکھیں کہ چائنہ سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہیں کامیابی تو یہ ہے دیکھیں اصل بات تو یہ تھی کہ امریکہ اور چائنہ کے تعلقات کو بنیاد ہو کر نہ ہم کوئی چائنہ کے اتنے قریب چلے گئے کہ امریکن سے ہم سے دور ہو جائیں ہماری چائنہ کی دوستی امریکہ سے تعلقات پر نصر انداز نہیں ہوئی نہیں ہوئی اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ چائنہ کی وجہ سے متاثر نہیں ہوئے بہت اجیب تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہے ان کا بڑا سیب کے لیے بات کی طرف اشارہ کیا نور محمد قصوری صاحب یہ بتا دیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ کمر جوید باجوہ صاحب کے جو تعلقات تھے یا اس وقت ان کی جو ورکنگ تھی وہ کس طرح سے تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ اگر ان کو کہا جائے کہ ایک مثالی تعلقات تھے تو میں اس کو مثالی ایک درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا کے بتاؤں گا کہ مثالی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے جو پرسنل انٹریسٹ ہو ان پر بھی وہ مثالی بات ہوتی نہیں مثالی بات تو یہ ہے جہاں تک نیشنل سیکورٹی کا تھا انٹرنیشنل ایفیر کا تھا انہوں نے ہر مسئلے بھی یا جمہوریت کے ساتھ یا جمہوریت سے انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فلی سپورٹ کیا اور کہیں یہ تاثر بھی پیدا نہیں انہیں دیا کہ ان کے پولیٹیکل گورنمنٹ ایک ادھر سائیڈ ہے اور جو سیکورٹی انٹیوشن ہے ادھر سائیڈ ہے اچھے اس زمانے میں جتنے بھی سعودی منسٹریل کمیشن کی میٹنگ ہوئی اس میں بڑے بڑے سینئر ان کے لوگ آئے تھے ایکنومک کے پھر اس کے بعد یہ قطر کا ہمارا جو ہے منسٹریل کمیشن کی میٹنگ تھی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو زہبی کے ساتھ یہ جتنے بھی لوگ آتے تھے اگر وہ پرائیم منسٹر کو ملتے تھے تو وہ ہمارے جی اچھے ہوں بھی جاتے تھے مطلب اسکری قیادت پوری طرح سے اس کو بیک اپ کر رہی تھے مجھے یہ بتائیے کہ جمہوری معاملات یا پھر میاں صاحب کے جو کیسز کے معاملات تھے جس کا انہوں نے پچھلے دن میں اظہار بھی کیا ہے اس اس سوالے سے کیا آپ باجوا ڈاکٹران کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں با وہ دیکھیں یہ تو کلیر بات ہوگی جا کہ میاں شریف کی فیملی کو ایک یہاں پرابلم ہے ان کے کسی بھی معاملے میں کلیریٹی نہیں ہوتی اچھا جی وہ ایک پنجابی بگر لفظ ہے کہ دال آؤ آزا تیتر آزا بٹیر ٹائی نہیں ملکہ دال آؤ ہر چیز ان کے یا تو کونسپٹ کلیر ہوگی اکنومک ملک کے لیے اچھا جی پرسنل تو ان کا کلیر ہے کہ کہ کہیں سے بھی جیسے بھی ہو ملکہ ہم نے مال کمانا ہے اپنا انفولینس کرنا ہے اپنے ذاتی مفاد پر کام کرنا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اس پہ وہ کلیر ہے دیکھیں نیشنل انٹرنیشنل اکنومک ایشیوز پہ وہ کلیر نہیں وہ صرف اپنے ذات ہر چیز کو وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل جاوید کمر باز کوئی بھی آرمی چیف ہے کوئی بھی آرمی چیف وہ ان کے ذاتی مفادات کا دفاع کرے انہوں نے کوشک کہا کہ جب یہ سپریم جی آئی ٹی بنی تھی پاناما کیس کے بعد کہ آپ ان کو جو جو میمبران ہیں سیکورٹی انسیٹیوچنز کے ان کو انفولینس کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی بات ہی ہے کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی بنائی ہے آپ نے معاملات کو خود ملہ بہتگی ہینڈل کریں ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو نیشنل انٹرنیشنل ایفیر میں اور اکنومی کی فیر میں سپورٹ کرنا ہے اس میں کمی نہیں آئے گی جو آپ کے پرسنل معاملات ہیں عدالتوں میں وہ جا کے فیس کریں اور جو دوسرے جی آئی ٹی وغیرہ میں جو معاملات ہیں ان کو فیس کریں اس لیے انہوں نے اپنی انوالومنٹ نہیں کی یہی بات آپ ہے مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن ایک اصول پر مبنی ڈاکٹرائن ہے اب دیکھیں اب بھی انہوں نے یہی بات کی ہے جب میاں نواز شریف نے زبیر عمر کے ذریعے کوشش کی کہ یہ ہمیں فیور کریں یا ہمارے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کریں یا ہمارے تو انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے خلاف ہوں یا ہمارے انٹریسٹ انہوں نے کہا جی میاں صاحب ہم پولیٹیکل آپ کے ساتھ ہیں پولیٹیکل ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں آپ جو آپ کے عدالتی معاملات ہیں عدالتوں سے تیہ کریں جو پولیٹیکل معاملات ہیں پارلیمنٹ میں لے کے جائیں آپ ہمیں کیوں گسیٹ اس میں عسکری اداروں کا کیا کرتے ہیں کیوں اداروں کو جب کیونکہ جب آپ اداروں کو گسیٹیں گے تو دوسرے فریق کو بھی تکلیف ہو گی ظاہر ہے دوسرا فریق بھی تو ہے نا پھر الٹی میٹلی وہ اداروں پہ کنفرٹیشن کی فضاء پیدا ہوگی جو کہ ایک کانسیچیوشنل جو سمجھ ہے جو رائٹ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا اس وقت جو سیکورٹی ہے ہمارے انسیچیوشن ہے وہ رائٹلی کانسیچیوشنل جو ہے نا کانسیچیوشنل گورنمنٹ کی بیک پر ہے اور انہوں نے اس میں ابحام پیدا نہیں ہونے کہ وہ یہاں چند دنوں مہینوں میں بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ آرمی جو ہمارے سیکورٹی انسیچیوشن ان کی پالیسی اور ہے اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اور ہے اکنومک پالیسی کئی معاملات میں تو آپ دیکھنا کہ آپ کو یہ پہلی مرتبہ آپ بھی ایک سینئر جنرلسٹ ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے پندرہ بیس سالوں میں کہ انہوں نے اس معاملے میں کلیریٹی رکھی ہے کہ نہ وہ گورنمنٹ کو عدالتوں کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کی فیور میں ملکل سریع نہ وہ پولیٹیکل پالیٹیز کو فیور کر رہے ہیں کہ ان کو این آروں دلانے کے لیے گورنمنٹ میں بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی کام اگر کیا بھی ہے تو ہیومنٹیرین گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی اگر کسی کی حل بھی کی ہے تو ہیومنٹیرین گراؤنڈ کی لیکن یہاں پاکستان میں وہ کونسیپٹ اور انوائرمنٹ نہیں اگر آپ ہیومنٹیرین کسی کو فیور بھی کریں گے تو وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں انوال ہونے سے بھی بچائے جب پولیٹیکل پالیٹیز جو آج کل انوائرمنٹ بنا رہے ہیں یہ کوئی دنیا کے کہیں ایسا ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا کے پرائیم منسٹر ہے سابق وہ جا کے سکورٹی انٹیٹیشنز کو امریکہ میں جا کے وہاں برا بھلا تنقید کرتا ہے کیونکہ پالیسیوں کو کنڈیم کر رہا ہو یا کسی ایسے ملک میں بیٹھ کے بات یا چائنہ چائنہ کے پرائیم منسٹر کبھی پرائیم منسٹر یا کسی دیڈر یا سعودی کوئی دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بڑے بڑے نازیبہ یہ یہ میں سمجھ مجھے ایک چیز بتائیے یہ جو انٹریکشن ہوئی ہے آپ چونکہ پیپس پارٹی سے آپ کی ایک درینہ آپ کا واسطہ ہے پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے جو اپیل کی کہ جی اس میں آرمی چیف انٹروین کریں کراچی میں جو کچھ ہوا اگلے روز تو اس میں جو آرمی چیف کا کردار رہا ہے جو کمر جوید باجر صاحب نے اس کو جس طرح سے خوبصورتی سے ہینڈل کیا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو یہ اپیل نہیں کرنی چاہیے پہلی تو بات ہے آپ پولیٹیکل میں تو یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ اپرچنیس کلاسز کا ایک گروپ ہے اچھے آپ دیکھیں تین دفعہ ان کے وزیر اعظم رہے کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈیسین آپ ان کے جب بھی دیکھیں پولیٹیکل ڈیسین ان کے نہیں ہوتے وہ جب بھی ہوتے ہیں مفادات کے حوالے سے اپرچنیس کلاسز کے حوالے سے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی ایک لانگ ٹائم سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے میہا صاحب نے بھی کہا تھا ایک موقع میں بھی نظریات ہی نہیں نظریات ہی کیا ہے وہ نظریات کی بات کرتے ہیں دوسری طرف زبیر عمر کو بھیجتے ہیں کہ معاملات کریں کبھی پہلے چوہی نصار اور یہ شہباز شریف کی جوڑی ہوتی تھی جو جا کر خفیہ طریقے سے ملاقات کرتے تھے پھر یہ تو اس پہ جناب میاں صاحب کالا کوٹ پہن وکیل بن کے چلے گئے تھے گلانی صاحب کے خلاف کہ وہ کہتے تھے کہ آصف زرداری کے اوپر یہ فوری طور پہ آپ ٹینک کیوں نہیں چڑھاتے انہوں نے اوپر نہیں کہا کہ یہ سیکورٹی انٹیوشن ہے اب تک انہوں نے گورنمنٹ کو توڑا کیوں نہیں آصف زرداری پر ٹینک چڑھائے کیوں نہیں ہے جتنے کیسز آپ آصف زرداری صاحب فیس کر رہے ہیں یہ کس کے بنائے ہو ہیں یہ موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی کیس نہیں آیا یہ جو میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون یا لوگ فیس کر یا وہ ہیں جب یہ پرویز مشرف چیف ایکزیکٹو بنا تھا ان کے زمانے میں یہ ریفرنس بنے پیپلز پائٹی کے خلاف نائنٹی نائن پرسنٹ کیس وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے چاہے نائنٹی سیمن میں جب گورنمنٹ آئی جب انہوں نے سیف رحمان کی شکل میں ایک آدمی اپنا پوائنٹ کیا اور اپنی مرضی کے جاج بنائے مجھے یہ بتائیے کیا آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف کا ان کے مفاضات کے لیے ساتھ دیں گے اس وقت جو صورت حال دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے کہ پولیٹیکل پارٹی کو ان کا ایندھن نہیں بننا چاہیے میرا تو کونسپٹ کلیر ہے کہ نواز شریف کے خاندان کو یا یہ لوگ ہیں جب بننا تو نہیں چاہیے کیا ساتھ دیں گے کیونکہ قریبی طور پر جانتے ہیں زرداری صاحب کو بھی جانتے ہیں میاں صاحب کو بھی جانتے ہیں ساتھ رہے ہیں سب کو قریب سے دیکھ دیں گے ساتھ اچھا جی ایک کھڑوں دو باری دانش من سب نہیں لڑ دے ایک کھڑوں دو باری موڑ موڑ تو کا کھان محمد مت جنادی باری میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میسیج یہ بیسیکلی تو حضرت علی مرتضی کا فرمان ہے کہ مسلمان ہے ایک سوراق سے دوسری دفن اس اس کو میاں محمد رحمت علی نے یہ دونوں ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے سیکورٹی انٹیشوشن کے لیے میاں نواز شریف کا خاندان یا مسلم لیگ ان کی ایک ہسٹری ہے بار بار وہ دھوکہ دیتے رہے بار بار سیکورٹی انٹیشوشن کی لیڈرشپ کو ڈی فیمنگ کرتے رہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے انٹریسٹ کو نقصان پچھاتے رہے اور بار بار ان کی طرف سے پھر ان پر اعدماعت ہوتا رہا اس لیے اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بینظیر بھٹو جو ہے لانڈی کی طرف سے محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصر بھٹو صاحب جو تصویر جہازوں کے ذریعے گرائے جاتی تھی وہ دیکھنا چاہیے آصف زرداری صاحب کی جو زمان کٹی گئی تھی سلاٹر ہاؤس میں وہ یاد رکھنی چاہیے اور پھر یہ بھی بات چھوڑ جو نئی بات جب راہیل شریف کے زمانے میں آصف زرداری صاحب نے جو بھی ان کا خیال تھا میں یہ سمجھتا انہوں نے زبان صحیح اسعمال نہیں کی تھی ان کو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیتا اچھے پیرائے میں پولیٹیکل لیڈر کا کام پولیٹیکل طریقے سے بات کریں دیموکریٹک طریقے اس کو بہتر عداز میں بات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو سمجھے کہ جیسے ایک دہات میں بڑھ دور لگا دیتے بڑھ کمار مٹائی بات ان کے مرضی سے بات کی اور جس وقت آصف زرداری صاحب نے اپنا پوائنٹ آف دے دیا تو اس کے بعد یہ کہ اسی دن کھانا تھا میاں نواز شریف نے ان کے آنر میں دیا ہوا تھا وہ اپنا کینسل کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے بھی معاملات ان کے پولیٹیکل چل رہے تھے سب کی میٹنگ کی اور پھر تین سال بلکہ یہ کہہ سکتے پانچ سال انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی انہوں نے پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کو دور رکھا بلکہ پیپلز پارٹی کو دشمنوں کی سب میں رکھا اور ہر طریقے سے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ لے کسوری صاحب بڑی بڑی آپ کی جو ہے گہری آپ کی سوچ اور بڑا آپ کا وسیع تجربہ ہے آپ نے جس طرح سے ان تمام ایشوز پہ ہمارے ناظرین کو اگاہ کیا میں ڈائلاغ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو میں آخر میں صرف ایک جو ہے بات میں آپ بہت شکریہ آپ نے اتنی میرمانی کی میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آگیا پوری قوم کی جو پولیٹکل پارٹیز ہیں اور اکنومک انٹیٹیوشن ہیں سکورٹیز کی نیشنل انٹریسٹ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے آپ ایک پیچ پر آنا چاہیے اور اوپر لی جو ان کو چاہیے پولیٹکل ڈائلاؤگ کی طرف جائے نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بہت ہی خوبصورت بات ہے ناظرین ایک تو ہمیں قومی مفاد پہ کبھی سمجھو تا نہیں کرنا اس کے لیے ہم سب نے کوئی بھی قربانی دینی پڑے ہمیں وہ دینی ہے اور اپنے تمام مسائل ہم نے ڈائلاؤگ کے ذریعے سے حل کرنے یہ کہنا تھا پاک انڈیا بزنس کانسل کے چیرمین نور محمد قصوری صاحب کا اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاؤگ کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ موسیقی